اسم میں جو ہیٹ ویو پرویل کر رہی ہے وہ اسٹ انڈیا میں ہے اور ہمارا انمانج ہے کہ آنے والے چار پانچ دنوں میں وہاں کچھ نہ کچھ راجوں میں ہیٹ ویو چلتا رہے گا اور چلیے اب سپیسپیکلی بات کرتے ہیں بیسٹ بنگال کی بیسٹ بنگال میں آج کے لیے ہم نے ریڈ الٹ دے رکھا ہے اس کا قارن کیا ہے کہ وہاں ہیٹ ویو ٹو سیویر ہیٹ ویو پرویل کر رہا ہے جو ٹمپریچر سمانے سے ہیں کچھ حصوں میں 6.5 ڈگری سے بھی زیادہ ہے اور کچھ حصوں میں 4.5 ڈگری میں تو اس کے لیے آج ہم نے ریڈ الٹ دے رکھا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پہ وام نائٹ بھی ہے ٹمپریچرز بھی جو مینیم ٹمپریچر بھی ہیں وہ بھی سمانے سے زیادہ ہے اس کے لیے آج ہم نے وہاں ریڈ الٹ دے رکھا ہے اور کل سے ہمارا انمان ہے کہ وہاں ٹمپریچر میں تھوڑی گرابٹ آ سکتی ہے اور اس کے بعد آنے والے چار دنوں کے لیے آرنز الٹ دے رکھا ہے اگر ہم اوڈیسا کی بات کریں اوڈیسا کے لیے بھی ہم نے آج اور کل کے لیے آرنز الٹ دے رکھا ہے اور اس کے بعد ہمارا انمان ہے کہ ٹمپریچر میں وہاں تھوڑی گرابٹ آ سکتی ہے اور اس کے بعد ڈے 5 مین دو دنوں کا بریک کے بعد پھر وہاں پہ ہیٹ ویو کنڈیشن دوارہ سے اوڈیسا میں آ سکتی ہے پریویل کرنے کا انمان ہے اور اس کے لیے ہم نے پانچوں دن ہی اورنزلٹ دے رکھا ہے اس کا قرآن جے ہے کہ وہاں ہیٹ ویو بھی ہے اس کے ساتھ جو مینیموم ٹمپریچرز ہیں رات اور صبح کا ٹمپریچرز ہیں وہ بھی سمانے سے زیادہ ہے اور جارکھنڈ میں بھی تھوڑا پوسیبلیٹی ہے ہیٹ ویو کا اور اگر آپ سوٹھ پیننسولر انڈیا کی بات کریں وہاں ایساچ ہیٹ ویو سنیاریو تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہمارا جو وارننگ ہے ہور ٹین ہیمیٹ کا ہے مین میکسیم ٹمپریچرز سمانے سے زیادہ ہے اس کے ساتھ جو ہیمیڈیٹی ہے وہ بھی ہائر سائیڈ ہے نارمل سے زیادہ ہے جس کے قرآن لوگ وہاں ڈسکمفرٹ فیل کر سکتے ہیں اس کے لیے سپیسپیکلی کیرلا تمیلاڈو کوسٹل آندرہ پردیش کے لیے آنے والے چار پانچ دنوں کے لیے ہم نے وہاں پہ ہور ٹین ہیمیٹ کا وارننگ جیل اولرٹ میں وارننگ دے رکھا ہے اگر آپ نورس ویسٹ انڈیا کے بات کریں تو جہاں پہ کنٹینیوز تھنڈر سٹوم ایکٹیویٹی ویسٹرن ڈسٹرمین سے کرنگ پر بھاپ سے ٹمپریچرز بہت زیادہ نہیں ہے ابھی پھوٹی بھی بڑی مشکل سے ایک دو سٹیشنز ہی ہیں اور میکسیم ٹمپریچرز پھوٹی سے نیچے ہیں اور ہمارا انمان جے ہے کہ ابھی جیسے تھوڑا دوپ نکلے گی وہاں پہ ٹمپریچرز سلولی دو سے تین ڈگری بڑھ سکتے ہیں ایس اچھ اگر نورس ویسٹ انڈیا میں کہیں پہ بھی ہیٹ بے پرویل ہونے کے کوئی امید نہیں آنے والے چار پنچ دنوں میں سو اگر آپ موسٹ جو جون جو ہے جس کے لیے ہم نے الڈرٹ دے رکھا ہے وہ اس ہمیں اسٹ انڈیا ہے ہیٹ بے پہلے سپیس بے کرنے اگر ہم ابھی رین فال ایکٹیویٹی کی بات کریں تو رین فال ایکٹیویٹی کنٹینی نورس سسن سٹیٹ میں چل رہی ہے اس کے لیے ہمارا نمان ہے کہ نچل میں آنے والے پانچ دنوں میں ہیوی رین فال رہے گا اسام اگالے میں بھی لائٹ موڈرٹ رین فال رہنے کے مید ہے وہاں آنے والے دو دنوں میں ہیوی رین فال ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی بیسٹن ہمالے ریزن میں بھی دسٹن دسٹرنس کنٹینیوز افیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے لائٹ موڈرٹ رین فال ایکٹیویٹی ہمارا جہاں پہ بھی بیسٹن ہمالے ریزن میں بھی آنے والے دنوں میں تھوڑا بہت ہوتا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ سوتھ پیننسولر کی بات کریں وہاں پہ بھی دیس کنٹینیوٹی جا ٹرف کے قرارن وہاں پہ بھی لائٹ رین فال تھنڈرسٹرم ایکٹیویٹی ہونے کی امید ہے دیکھیں اگر دلی کے انسیر کی بات کریں ہمارا انمان جائے ہیں کہ ابھی آنے والے دو تین دنوں میں ٹمپریشر تھٹی ایٹ ڈگری کے پاس ہی رہنے کا انمان ہے اس کے بعد ایک دو ڈگری سلولی بڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کل ہلکہ پھلکہ جو کہیں بھی لائٹ رین ریزل ہونے کا بھی پوسیویلٹی ہے دیکھیں ابھی جیسے ہم واش کریں کہ اگر آپ اسٹ انڈیا کی بات کریں تو ٹمپریشر ابھی ٹمپریشر ایٹ ڈگری ایک دو سٹیشن پہ پہنچا ہے تو that we cannot کہل سپسپیکلی کی جیسے جیسے آگے ہم بڑھیں گے بٹائیں گے لیکن ابھی آنے والے چار پانچ دنوں کی بات کریں تو سپسپیکلی جو ٹمپریشرز ہیں وہ ٹمپریشر ایٹ ڈگری ایٹ ڈگری پہنچ سکتے ہیں نورٹ فرسٹ انڈیا میں تو میکسیمم فورٹی کے پاس یا فورٹی ون ڈگری فورٹی ٹو ڈگری سے زیادہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے میکسیم